ائر فورس اور آرمی کے جوان بھی اپنی ٹیم کی حوصلہ بڑھانے کے لیے یہاں موجود ہیں نعرے لگا رہے ہیں دھول تاشے ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں اور بڑا فیسٹیول محول ہے نشدر پارک لاہور کا پہلی سرویس ائر فورس کی جانب سے بال کراس ہو کر نیوی کے ہاف میں گری اس طرح پہلے سمی فائنل کا پہلا پوائنٹ ائر فورس کی اکاؤنٹ میں ون زیرو سپائک ساو اچھا دفاع نٹ سے چھو گئے ائر فورس کے کھلاڑی ابتدائی لمحات ہیں تھوڑے سے نروز کتنے بڑی کھلاڑی کیوں نہ ہوں یہ ری پلے میں دیکھئے سٹنگ مگر اس سے پہلے فاول ون ایچ امدہ ڈائیگنل سمیش نو نمبر کے کھلاڑی ائر فورس کے فہد کپتان بھی ہیں اور بہت امدہ پرفارمنس رہی ہے اس چیمپینشپ میں یہ ری پلے میں دیکھئے جس انداز سے ڈائیگنل کٹتے ہوئے یہ کھیلے تھے کوئی موقع نہیں دفاعی کھلاڑیوں کے لیے ٹو ون سپائک سرف ائر فورس کی جانب سے اور اس کو باہر جانے دیا نیوی نے یہ نیوی کے کوچ آپ دیکھ رہے ہیں اظہر بہت امدہ بلاکرز کے ہاتھوں کے اوپر سے سات نمبر کے آفاق تھے یہ سٹار سٹنٹ ہی میں ہیں یہ آپ سکرین پر آفاق کو دیکھ رہے ہیں بہت امدہ کیمرہ ورک یہ ریسیپشن یہ سیٹنگ ایک ڈمی جمپ اور پیچھے سے آ کر یہ کلنگ بلو آفاق کا تھری ٹو پاکستان ائر فورس چار مرتبہ نیشنل چیمپئن رہ چکی ہے اور بہت امدہ بہت امدہ لیبرو نے پورا ہاتھ ڈالا تھا مگر یہ ڈائیگنل سونگ کرتے ہوئی سرویس نہیں لے سکے ایس پوائنٹ دیا انہوں نے فور ٹو یہ ریپلے میں دیکھے سپائک سرف اور سپیشلس دفاعی پوزیشن ہے لیبرو مگر نہیں اٹھا سکے اس پار تھوڑا سا ایو اور امبیشیس اور کوٹ سے باہر جس طرح باکسنگ میچ میں ابتدائی راؤن میں دونوں باکسرز پنچز ایکسچینج کرتے ہیں وہی نظارہ ہے تین چار نیوی کی جانب سے فلیٹ سرف کوٹ سے باہر انفوسٹ ایرر دونوں ٹیموں کی جانب سے اور ادرا اس کی سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ ابتدائی لمحات ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے تھوڑا سا ان کو سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا لیکن جس طرح کا گیم یہ دونوں ٹیمیں شوک کر رہی ہیں تو دیفنیٹلی یہ میچ بہت انٹرسٹنگ اور ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد ان کے کی پلیئرز کی بات کروں تو افاق فواد جو ایر فورس کے پلیئرز ہیں یہ ایسے پلیئرز ہیں جو ٹیم کو کسی بھی وقت اپنی کامیابی کی طرف اقدام موڑ کے لے کے جا سکتے ہیں اور اگر نیوی کے کی پلیئرز کی بات کی جائے تو مبشر اور ان کے جو سیٹر ہیں بہت تجربہ رکھتے ہیں اپنی اس سیٹنگ میں کیونکہ پاکستان کو کئی دفعہ بخلف جگہ پر ریپریزنٹ کر چکے ہیں اور یہی دونوں پلیئرز ہیں جو نیوی کی بھی گیم چینج کر سکتے ہیں 5-4 ائر فورس سپائک سرپ ریسپشن سیٹنگ اور دیکھیں پیروں سے بال کو اٹھایا allowed ہے والی بال میں مبشر رضا وٹو یہ مین ٹرمپ کارڈ ہیں انٹرنیشنل ایکسپوئیر ہے نائب کپتان ہیں پاکستان کی قومی ٹیم کے یوٹیلٹی آل راؤنڈ کھلاڑی ہیں اور نیوی کی کردی کا بڑی حد تک دارمدار مبشر پہ ہوگا چانس ہے ائر فورس کے لیے میڈل بلاکر اور زمین میں سے تیل نکال دیا اس انداز کی تیز پائی کوئی چانس کسی دفاعی کھلاڑی کے لیے نہیں تھا یہ ریپلے میں دیکھئے سینٹر آف تا کوٹ یہ سیٹنگ کی تھی فنش کیا اس کو ائر فورس چھے اور پانچ بہت تجربہ بین لکوامی تجربہ اور چھے ملکوں میں جب لیگ کھیلی ہو تو پھر انہوں نے بتایا کہ زور سے سپائک کرنا ضروری نہیں ہے آپ نے جب بلاکرز کے ہاتھوں کو ٹچ کر آکے باہر نکالا یہ ریپلے میں دیکھئے یہ دیکھتے فائن ٹچز سکس ایچ پہلا سیٹ جہاں کہیں بھی آپ ہیں اپنے ٹیلیویزن سیٹ کے سامنے آ جائیے انٹرٹیننگ تھریلنگ والی بال لیڈ حاصل ہوئی نیوی کو ساتھ چھے کی برتری یہ ریپلے دیکھئے اور یہاں بھی ماسٹر مائنڈ اس موو کے مبشری تھے اصف لونہ سائی وال سے ٹالک پہلے آپ پہلے آپ اس وقت تک ٹرین نکل چکی تھی ٹائم آؤٹ موسیقی 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 اور کمنٹری آور ٹو شاہد مصود بہت شکریہ توفیق صاحب توفیق صاحب کی کیا تعریف کی تعریف کا محتاج نہیں ہے آپ نے ابھی تک اٹھائیس مختلف گیموں کی کمنٹی کر چکے ہیں جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے اس کے علاوہ آپ نے سولہ کتابیں اس سپورٹس پر لکھی ہیں اور چھتیس ممالک کے دورے میں نو دفعہ آپ مینیجر رہے لیجنڈ کمنٹیٹر لیجنڈ آواز میچ میں دوبارہ آتے ہیں سرویس پاکستان نیوی نٹجوہ پاکستان نیوی کے کھلاڑی کا سیکنڈ ریفری کا اشارہ اچھے کھیل کا مزہرہ ہے دونوں ٹیموں کی جانب سے ایر فورس کے اتنان کی سرویس بلاک بہت پاور پور سپائیک کوٹ سے باہر بلاکر کو ٹچ کرتی ہوئی یہ سپائیک اور کوٹ سے کمپلیٹ باہر نیوی کی جانب سے لیجنڈ آف پاکستان مباشر رزا وٹو بڑی اچھی سرویس بیک رو پہ بولگیری کوئی کھلاڑی اس کو نہ اٹھا زکا ٹائم آٹ مباشر رزا مباشر رزا نیوی مباشر رزا مباشر رزا مباشر رزا ناظرین بڑا ہی جوش و جذبے کا مقابلہ ہماری دونوں فورسز کھیل کے میدان میں مبشیر کی سرویس اٹیک لیکن بال کھلاڑی سے ٹیچ ہوتی ہوئی کھلاڑ میں سرویس ہے پاکستان ائر فورس پاکستان ائر فورس کے کھلاڑی سرویس اٹیک بلاگ ہوا دوبارہ اٹیک اور اچھا بلاگ پاکستان نیوی کی جانب سے علی ایک دراز خدہ بہت اچھا بلاگ کیا یہ دیکھئے علی کا بلاگ جس کو کہتے ہیں ڈیڈ بلاگ بلکل گران پہ سرویس نیوی کی جانب سے علی کی سرویس اور ڈیفنس با اچھا بول ہٹ کیا تھا بہت ہی ڈیڈ بلاگ فہد رضا پاکستان ائر فورس کے اچھے سپائی کر رہے ہیں لیکن نیوی کے کھلاڑیوں نے بہت اچھا ڈیڈ بلاگ کیا سرویس پلیس کرنے کی کوشش موقع اور سلو اٹیک کیا تھا نیوی کے کھلاڑی نے پائنٹ حاصل کیا اپنی ٹیم کے لیے ٹائم آؤ ٹائم آؤ ٹائم آؤ ٹائم آؤ موسیقی چودہ نیوی آٹھ ائر فورس اور پاکستان نیوی کے مبشت آصف لونہ اور ابو زر نے پہلے سیٹ میں بڑا دباؤ میں رکھایا پاکستان ائر فورس کو دیکھنا پڑے گا ہاتھ کے اشارہ کوٹ سے باہر دول تاشے بینڈ باجے یہ دیکھئے ریپلے سیٹنگ فلیٹ سمیش بیک کوٹ سے بار پندرہ آٹھ پہلے سیٹ کا کھیل پہلا سیمی فائنل اینگرو نیشنل والی بال چیمپنشپ نشتر پارک ہال لاہور سے فلوٹنگ سرو پندرہ نمبر میں علی تھے وہ باہر کھیل گئے نائن فیفٹین ائر فورس کے افیشلز بہت امدہ سروس تھی بال درست سیٹ نہیں کیا گیا تھا بہت امدہ میڈل بلاکر پوزیشن سے یہ پاورفل سپائک ائر فورس کا سکور ڈبل فگر میں پہنچا دس پندرہ یہ ریپلے میں دیکھئے سینٹر آف دا کوٹ بلاکرز کے ہاتھوں کے اوپر سے اوہ بلکل فری نیٹ ملا تھا یہ تو میری دادی بھی کھیل سکتی تھی فری نیٹ پلیٹ میں رکھ کر یہ پوائنٹ حوالے کر دیا ائر فورس کے اور یہی وہ کروشل لمحات ہوتے ہیں ٹائم آؤٹ ٹائم آؤٹ ٹائم آؤٹ ٹائم آؤٹ خوشاندید پہلا سیٹ پندرہ گیارہ کی برتری پاکستان نیوی کی ائر فورس کے خلاف سرویس ائر فورس کی جانب سے ریسیپشن سٹنگ دیکھنا پڑے گا کوٹ سے باہر ازرا بہت اچھا ابھی تک جا رہی ہیں دونوں ٹیمز سٹارٹ میں نیوی کے بلوکرز کو میں اپریشیٹ کروں گی جنہیں نے بہت اچھی بلوکنگ کی جس کی وجہ سے نیوی کے پاس ابھی بھی لیڈ موجود ہے اور ائر فورس کے پلیئرز کو انہوں نے کافی اچھا بلوک کیا تھا لیکن ابھی نیوی کے جو سمیشرز ہیں وہ تھوڑا سا کنٹینیو نہیں کر پا رہے اپنی سٹارٹ والی گیم کو اگر وہ کنٹینیو کرتے ہیں تو میچ جس طرح سے ابھی گرم جوشی سے جا رہے ہیں ویسے ہی رہے گا بیک ٹو لائیو ایکشن ایک خلالی نے ڈمی جمپ لی پیچھے سے آتے ہوئے سمیش پھر اسی اینگل سے اور بلوک ہوئے بہت امدہ بلوک ابو ذر کو بلوک کیا گیا ائر فورس کی جانب سے بہت امدہ بلوک لیڈ اپ کم کر رہے ہیں یہ ریپلے میں دیکھئے ابو ذر کو ڈبل بلوک کیا اور ڈیڈ بلوک کیا تیرہ پندرہ ایک اور انفرسٹ ایرر بھول تاشے بینڈ باجے بچے بڑے چھوٹے خواتین ٹائم آؤٹ ٹائم آؤٹ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین نیوی کی ٹیم کو مبشر رزا وٹو ابو ذر آصف لونہ کی انڈویجویل بریلینز کے بعد پہلے سیٹ میں برتری حاصل ہوئی ہے مگر ایر فورس کی ٹیم آؤورال بہت اچھی ہے اور وہ واپس آنے کی برپور صلاحیت رکھتی ہے آل کراس ہوا نیوی کے لیے بہت اندہ چودہ نمبر کی شرٹ میں شجا سترہ تیرہ واہ 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 خون گرمانے والی ڈھول کی آواز واہ بائی واہ مبشر رزا وٹو کے فین ہیں یہ بڑا فین کلب ہے مبشر کا پاکستان ٹیم کے وائس کپتان ہیں آہ بہت امدہ شاٹ اس بار ایر فورس کے ساتھ نمبر کے کلاری آفاق یہ دیکھئے بڑی امدہ ڈیسیپٹف سیٹنگ کی تھی اور آفاق نے کوئی غلطی نہیں کی چودہ سترہ پہلا سیٹ امدہ سرویس اور سرویس کا کمال تھا کہ بال کو صحیح طرح ریسیب نہیں کیا جا سکا یہ فرسٹ اٹیک سمجھے جاتی ہے اب سپائک سر وائلڈ والی بال میں اور اس کا ایک مظاہرہ آپ نے دیکھا لبرو لڑکھڑا گئے اس بال کو سمالتے سمالتے اور پندرہ سترہ یہ نو نمبر کی شرٹ میں فہد کپتان ہے ائر فورس کے اوہ بہت امدہ ڈاؤن ڈا لائن سپائک آخری وقت تک نیوی کے کھلاری ہیں یہ سوچتا رہے کہ بال بار جا رہی ہے مگر لائن کے اوپر گریے دیکھئے واہ 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 امدہ کیمرہ وقت ویلڈن موسیقی خوش آمدید خوش آمدید اور خوش آمدید شاہد مسود شکریہ توصیف صاحب بہت ہی اچھا میچ دونوں ٹیموں کی جانب سے پاکستان ائر فورس اور نیوی سرویس کا آغاز اچھا ڈیفنس کیا لیبرو نے آئر فورس کے اور بیکرو اٹیک پاکستان ائر فورس کی جانب سے فہد رزا کا یہ دیکھئے ٹیم کے کپتان بھی ہیں فہد رزا پاکستان ائر فورس فہد رزا سرویس کے لیے تیار سرف لیکن آؤٹ کوئی بھی یہ دیکھئے پل کمپلیٹ کوٹ سے باہر گئی تھی پاور لگائی تھی انہوں نے لیکن زیادہ ہو گئی اور کوٹ سے باہر چلی گئی سرویس نیوی کی جانب سے اچھا ڈیفنس پلیس کرنے کی کوشش کی مباشر نے نیوی کی طرف سے اور کراس اس اٹیک کیا پاکستان ائر فورس کے کھلاڑی نے بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ ہو رہا ہے دونوں ٹیموں کی جانب سے سبٹیٹویشن ہو یہ دیکھئے تماشائی کسیر تعداد میں موجود ہیں اس سیمی فائنل کو دیکھنے کے لیے سرویس پاکستان ائر فورس کی جانب سے پلیس کیا لیکن ٹریفری کا اچھارہ ائر فورس نے فور ہینڈ تیچ کر دیا چار دفعہ کے بعد ایک سبٹیٹویشن ہو رہی ہے پاکستان نیوی کی جانب سے آسیف لونہ باہر آئیں اچھی بلاک کی پوزیشن ہے اس وقت نیوی کے پاس دیکھنا ہے ریفری کا اشارہ اور بال آؤ بیک روٹ ایک کیا تھا لیکن وہ بال کوڈ سے باہر یہ بول سپائک پاور تھا لیکن بال کوڈ سے پاہر چلی گئی شجا نیوی کی جانب سے سر اچھا ڈیفنس اور اس سے یہ خوبصورت کاؤنٹر ڈیفنس اچھا اٹیک لیکن مصطفیٰ کا اٹیک کوڈ سے باہر پاکستان ائر فورس پاکستان نیوی اٹیک پہ اٹیک یہ مصطفیٰ نے پوری لینڈ جنب کی تھی لیکن بال کوڈ سے باہر کھیل کے میدان میں بھی افواج ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہیں کبھی ادھر سے اٹیک ہے کبھی ادھر سے اٹیک ہے چودی محمد جاکول صاحب پاکستان ائر فورس کا سکور ہے اٹھارہ جبکہ نیوی کا سکور ہے اکیس اس وقت جو نیوی کی نیٹ پہ پوزیشن ہے وہ بہت سٹرانگ بھی لاکھ ہے ریفری کا اشارہ کہ بال ٹچ ہوتی ہوئی نیوی کے کھلاڑی سے کوٹ سے باہر گئی ہے آسیف لونہ سٹر دوبارہ کوٹ میں آئے ہیں اس وقت ان کی اشار ضرورت تھی اور پلاک سے بال ٹچ ہوتی ہوئی کوٹ سے باہر نیوی کو پائنٹ آزلوہ ہے بائیس اور انیس کا سکور یہ سپائک اور بلاک سے تیچ ہو ٹیوی کوٹ سے باہر میں نے جیسے کہا تھا کہ بہت اچھا بلاک رکھا وہاں ہے نیوی نے ایک کھلاڑی اگر سٹینڈ آؤٹ کر رہا ہے اس میچ میں تو وہ ہے مبشر رضا وٹو بڑا اوور ویلمنگ انفلونس ہے ان کا اس میچ پر 23 انیس نیوی کی ساو بہت امداز سمیش ائر فورس کی جانب سے 20 اور 23 یہ دیکھئے جس انداز سے ایک کھلاڑی نے ڈمی جمپ اور پھر ڈائگنل سمیش 20 اور 23 52 نیشنل اینگرو والی بال چیمپنشپ کا پہلا سمی فائنل ائر فورس ورسز نیوی بہت امداز یک کے بعد دیگرے نو نمبر کی شرٹ میں فہد کپتان ہے نیوی کے اور کیپٹنز ایننگ جسے کہنا چاہیے کھیل رہے ہیں بڑا ڈیلیکیٹلی پوائز پہلا سیٹ ہے 21 23 سرویس ائر فورس کی جانب سے ریسیپشن سیٹنگ سیٹنگ درست نہیں تھی مگر جب مبشر ہوں تو وہ اس کو درست کر لیتے ہیں مبشر پرپل پیچ میں ہے مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں سونا بنا دیتے ہیں یہ دیکھئے مبشر ٹچ بول کھلایا انہوں نے سیٹ پوائنٹ پہ نیوی یہ فہد کانسنٹریٹ کر رہے ہیں سیٹنگ بہت امداز سمیش نو نمبر کے فہد کیپٹن کی طرح ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ہار ماننے کو تیار نہیں ہے ریپلے میں دیکھئے بڑی نپی تلی سیٹنگ کی گئی تھی اور دو بلاکر بے بسی سے دیکھتے رہ گئے ان کے ہاتھوں کے اوپر سے مگر سیٹ پوائنٹ ہے نیوی کے پاس سرویس ریسپشن سیٹنگ اور سمیش دفاع چانس ہے ایرفورٹس کے لیے اوہ قسمت نے ساتھ دیا بال تھوڑی دیر نیٹ پر رول ہوتی رہی اور پھر اس کو محض پلیس کر دیا اب یہ پوائنٹ بڑا کروشل ہے یہ ریپلے میں دیکھئے قسمت کی دیوی نے ساتھ دیا اور بدستور سیٹ پوائنٹ پر ہے نیوی تئیس چوبیس یہ پوائنٹ آف ڈا سیٹ پورے سیٹ کا سبس اہم پوائنٹ ہے سپائیگ ساو سیٹنگ اور دیکھنا پڑے گا نیوی جیتنے میں کامیاب آزرا جس طرح کے نیوی کے کوچ کے ٹیکٹس تھے اور جو ان کے کی پلیئرز نے ورک کی ہے جیسے کہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ ان کے کی پلیئرز جیسے کہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا